بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے اس وقت ملکی سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے کا وہ بھی نہیں اندازہ لگایا جا سکتا لیکن اس وقت جو ملک میں اہم ترین معاملات چاہ رہے ہیں اس میں نواز شیف صاحب کی باپسی کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے اور ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی باپسی پر گرفتاری کا انکان بھی ہے لیکن دوسری طرف نون لیگ یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ ان کا بہت ہی جا رہنا انداز میں عوام استقبال کرے گی لیکن اس سے پہلے ہی مریم نواز صاحبہ کی جو باپسی ہوئی ہے کل لاہور ائرپورٹ پر وہاں پر ان کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں دوسری طرف نگران وزیراعظم مسلسل جو ہے وہ انٹی پی ٹی آئی بیانیاں جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک میں ایک اور نئی جماعت کا جو قیام ہے اس کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں دوسری طرف عدالتیں بھی جو ہیں وہ اپنا جو شکنجہ ہے وہ قص رہی ہیں آپ بقائدہ طور پر نگران وزیراعظم اور نگران وزیراعظم پنجاب کو بھی عدالتوں میں طلب کر لیا گیا ہے عدالت کی طرف سے ان دونوں فریقین کو نوٹسز بھی ہو چکے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکرکس کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنے جو ہے زہر رائے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اس کے ساتھ جو سب سے اہم خبر ہے وہ نواشریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو نواشریف کی واپسی کا 21 اکٹوبر کی تاریخ دی گئی ہے نون لیگ بڑی پر امید تھی کہ ان کا بڑا ہی جارہانہ انداز میں عوام استقبال کرے گی عوام کا جمعہ غفیر ہوگا اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ تیاریوں کے لیے بقاعدہ لندن سے واپس لاہور پہنچی تو وہاں پر ان کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا نون لیگ کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے وہ لائے گے یہ ایک ڈیمو دینے کے لیے کہ دیکھیں مریم نواز کا جو ہے کس طرح سے لوگوں نے استقبال کیا ہے اس سے بھی جو ہے وہ برپور قسم کا استقبال میاں نواشریف صاحب کا ہوگا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا وہاں پر لوگوں نے خاصا تنقید کا نشانہ بنایا اور مریم نواز اور نواشریف صاحب کے خلاف نعرے بازی بھی کی لیکن وہاں پر کچھ لوگوں نے مریم نواز کے حق میں بھی نعرے بازی کی جس پر اب جو ہے وہ نون لیگ کی صفحوں میں مزید انتشار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پریشانی بھی نظر آ رہی ہے اس وقت نواشریف صاحب یہ سارا معاملہ دیکھ کر خاصے پریشان ہیں کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان پر کیا کس قسم کا جو ہے وہ معاملات ہوں گے عوام نکلے گی یا نہیں ابھی جو ہے اس وقت تمام پر جو نون لیگی ہوتے ذران ہیں ان کو ملک سے باہر جانے پر پبندی بھی آئیت کی گئی ہے اور تمام ٹکٹ ہولڈرز کو بھی جو ہے وہ اقتدار بتائی گئی ہے کہ آپ نے اتنے اتنے بندے لے کر جو ہے وہ لہور پہنچنا ہے لیکن ابھی جو ہے کل جو ان کو معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں ان کے لیے خاصی پریشانی ہے دوسری طرف نگران وزیراعظم جو نگران وزیراعظم ہوتا ہے ان کا صرف اور صرف منڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو دیلی کے جو کام ہوتے ہیں ملک کے وہ دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ الیکشن کے لیے جو اسسٹنس ہے وہ پروائیڈ کرنا ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو تاکہ ملک میں پری اینڈ فیر الیکشنز ہوں لیکن ہمارے نگران وزیراعظم سلسل جو ہے وہ ایسا بیانیاں بنا رہے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ نون لی کے خلاف پاکستان تحریکی انصاف کے خلاف ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان پپلز پارٹی بھی یہ بات کلیم کرتی ہے کہ نون لیگی اراکین کی اس نگران حکومت میں جو اپوائنمنٹس ہیں وہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت بھی نون لیگ کی ہی ایکسٹینشن ہے اور اب بقیدہ طور پر یہ نگران وزیراعظم کے جو ہے وہ موقف سے لگ بھی رہا ہے اور دوزشتہ روز بھی انہوں نے اس سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے الیکشن میں نہ ہونے کے حوالے سے بھی بیان دیا اور کل پھر جو ہے انہوں نے دوبارہ سے ایک بیان داگا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر بیلڈ پیپر پر پاکستان تحریکی انصاف نہیں ہوتی اور بلے کا نشان نہیں ہوتا اور اس کے بعد الیکشن کے خلاف کوئی احتجاج ہوتا ہے تب بھی جو الیکشن ہے وہ غیر قانونی نہیں ہوں گے تب بھی فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے اور اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے اس بنیاد پر الیکشن کو غیر قانونی قرار دینا بالکل بھی نامناسب ہوگا تو اس طرح انہوں نے اپنا ایک بتایا ہے کہ وہ کس طرح طرف جا رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ مزید تحریکی انصاف کے خلاف جو شکنجا ہے وہ کسنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو جو اس وقت نورہ کشتی کر رہی ہے وزیر داخلہ کا جو بیان آیا نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے وہ صرف ایک نورہ کشتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جبکہ آج وزیراعظم جو ہیں انہوں نے بقائدہ طور پر کہا کہ نواز شریف کے حوالے سے ہم وزارت قانون سے رابطہ کریں گے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ بقائدہ طور پر کاروائی کی جائے گے تو یہ وہی وزارت قانون ہے جس کے حوالے سے صدر پاکستان نے جن کو خط لکھا تھا کہ آپ الیکشن کے حوالے سے آ کر جو ہے وہ مجھے گائیڈ لائن دیں کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا حق کس کو ایسی وزارت قانون نے کہا تھا کہ صدر کو کوئی اختیار نہیں ہے اب چیف الیکشن کمیشنر کے پاس اس چیز کا اختیار یہ وہی وزارت قانون ہے اور اب یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ یہی وزارت قانون بقاعدہ طور پر سپیس بھی کریئٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اب نگران حکومت کے حوالے سے اور جو باب پارٹی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے عمر کیمہ صاحب کریڈبل صاحب ہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ باب پارٹی جس میں ہمارے نگران وزیراعظم جو ہیں نواراللہ کاکر صاحب بھی باب پارٹی سے ہیں اور سادر سنجرانی صاحب بھی اسی پارٹی تھے اور ہمارے وزیرا داخلہ سرفرال بکی صاحب کا بھی تعلق جو ہے بلوچستان عمامی پارٹی سے ہی ہے اور انہوں نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ اب سکبل قریب میں جو ہے وہ باب پارٹی نون لیک کے اندر ہی مرج ہونے جا رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ملاقاتیں تیہ ہو چکی ہیں اور بقاعدہ طور پر بس اس کا اعلان باقی ہے اور حیران کن طور پر ان کے مطابق جو ہے وہ نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ بھی ان ملاقاتوں میں شامل تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ نگران حکومت کے جو وزیر ہیں جو باب پارٹی سے ہیں وہ آنے والے وقت میں نون لیک کے اندر جو ہے وہ مرج ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب نون لیک کی جو ہوا ہے وہ بھی نکل چکی ہے جو انہوں نے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی تھی وہ بھی بری طرح سے بیانیاں پٹ چکا ہے اس سے پہلے رانہ سناولہ صاحب کی طرف سے بھی بیان آیا کہ نواشیف صاحب نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا وہ ایک پارٹی کی میٹنگ تھی لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اس سے صاف انکار کر دیا جو انہوں نے بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور جتنے بھی نون لیک کے لوگ ٹیلی ویجنز پر آتے ہیں ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ احضاب ہوگا تو وہ اس سے بلکل کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور آج حیران کن طور پر جوید لطیف صاحب جو ہے وہ خاصے اگریسیف ہوتے ہیں آج انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر آداریں یہ چاہتے ہیں کہ دو ہزار سترہ کے کرداروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو ہم اس بات کو جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس سے اس ٹکراو سے مزید ملک میں ٹکراو کی صورتحال پیدا ہونے کا خرشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ بھی سامنے رکھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم ان لوگوں کا استثاب نہیں کرتے لیکن نو می کی جو کردار ہیں ان کو جو ہے جنہوں نے بغاوت اور ملک میں نارکی پھیلائی ہے ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تو اب یہ نون لی کا یہ بیانیا تھا وہ بھی پٹ کیکا ہے ان کی ہوا نکل چکی ہے اور دوبارہ سے یہ پاؤں پڑھنے والا جو کام ہیں ان کا وہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ یہ اپنی سیٹ حاصل کر سکیں اور جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے فورد کی طرف سے بھی بقائدہ طور پر شہبازشی صاحب کے پرو اور فیصل وارڈا کے طرف سے بھی جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک میں نئی جماعت کے قیام کے حوالے سے بھی جو ہیں خبر گردش کر رہی ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے بھی ایکہ ہے کہ ملک میں اس وقت گنجائش باقی ہے کیونکہ پرانی جماعتیں دلیور نہیں کر سکی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بفتہ اسماعیل انہوں نے بھی ساکڈار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ کس طرح ساکڈار نوازشیب کو ان کی شکایتیں لگاتے تھے اور ان کی پولیشیوں پر جو ہے وہ روڑے اٹکاتے تھے کہ یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے جبکہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا جیسے ہی ساکڈار آئے ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تو انہوں نے بھی بقاعدہ طور پر اب نئی جماعت کا کہا ہے کہ نئی جماعت جو ہے وہ بننی چاہیے تو اس طرح اب نئی جماعت کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ نئی جماعت جلد جو ہے وہ سامنے آئے گی کیونکہ پرانی جماعتیں جو ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پائی لیکن حیران کن طور پر یہ کون سی پرانی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں کیا اس طاقہ میں پاکستان پارٹی جس مقصد کے لیے بنائی تھی اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں پرانی جماعتیں جلیور نہیں کر پائی یا پھر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جلیور نہیں کر پائی یا پھر وہ ان کا مقصد ایکچول میں جو پرانی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف مسلمی نون پاکستان فل پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ہے لیکن اس وقت ملک میں نئی جماعت کی برپور طریقے سے گونج ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ کون ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بقاعدہ طور پر یہ مستویٰ نواز خوکر صاحب کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر شاہد خاکان عباسی صاحب نہیں آتے تو پھر وہ جو ہے بالکل آزاد جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے لیکن اگر شاہد خاکان عباسی صاحب آتے ہیں تو نئی جماعت بنیں گے تو ممکنہ طور پر جو ہے مستویٰ نواز خوکر صاحب شاہد خاکان عباسی مفتا اسمائل اور دیگر جو بڑے نام ہیں ممکنہ طور پر چہزی نصار صاحب بھی اسی جماعت کا حصہ بنیں گے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ ریکلی مزید نون لی کو ہی ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مزید فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہر بیانیاں جو ہے وہ پذیرائی حاصل کرتا ہے ان کو اس وقت بقاعدہ طور پر کسی بھی کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ پارٹی کب وجود میں آتی ہے اور کس نام سے وجود میں آتی ہے اور اس کو جو ہے وہ سربراہی کون کرے گا اور اس جماعت کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہوگا اس حوالے سے بھی اب مستقبل قریب میں جو خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور ہمارے اس ملک کا حام نصر ہو پاکستان زندہ بار اسلام علیکم